بسم اللہ الرحمن الرحیم نام آیا ہے جو شاید ہمارے بہت سارے لوگوں کی ساری زندگی خواہش رہتی ہے کہ ان کا ان میں نام آئے لیکن وہ عمران خان جیل میں ہے وہ عمران خان پاکستان کا ناپسندیدہ ترین اس طرح نظام کا شخص ہے میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں نظام کی بات کر رہا ہوں شاید لوگ تو اس کو سر آنکھوں پر بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نظام کی چاہتا ہے کہ عمران خان کو اس پورے سسٹم میں سے مائنس کیا جائے اب میں آپ کو ڈیولپنٹ یہ بتانا چاہتا ہوں جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا نام اور اس کی مہر وہ کیا ہے اب جانتے ہیں ہر سال دنیا بھار میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو باعثر شخصیات ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جو یہ بات کرتے ہیں لوگ اس کا یقین کرتے ہیں اور وہ بات وزن رکھتی ہے وہ مانی رکھتی ہے جس کو انفلوینشل یا باعثر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کو لے کے بھی مسلمان دنیا کے اندر بھی باعثر شخصیات کے حوالے سے نام آتے ہیں اب دنیا کی جو پانچ سو مسلمان دنیا کی باعثر ترین شخصیات ہیں جن کا اثر و رسوخ ہے جن کو لوگ فالو کرتے ہیں جن کے اوپر اعتماد اور یقین کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس سال عمران خان کا نام اس میں شامل ہے اور ایک بار پھر شامل ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار شامل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے اندر بھی عمران خان کا جو نام ہے وہ مطبر ہے اور لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے یا اس طریقے سے دیکھتے ہیں لکھا گئے دنیا دنیا کے وہ پانچ سو باعثر مسلمان ان کے حوالے سے عمران خان کا نام بھی شامل ہوتا ہے اب عمران خان جیل میں ہے آج ان کی سائفر کی زمانت کا کیس لگا ہوا ہے جب آپ تک ویڈیو پہنچے تو شاید کوئی ڈیویلیپنٹ اس وقت تک ہو جائے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سماعت شروع نہیں ہوئی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان اور فیملی کے دیگر لوگ موجود ہیں تزاز ایسن صاحب موجود ہیں لطیف خوصہ سلمان صفدر اور ان کی جو وکرہ کی ٹیم ہے وہ وہاں پہ موجود ہے آج جیل کے اندر عمران خان کے جو ذاتی مولج ہیں ڈاکٹر آسم انہوں نے ان کا طیبی معاینہ کیا ہے اور اس کے علاوہ عمران خان کی جو قانونی ٹیم ہے ان کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس موقع کی اوپر عمران خان نے بہت واضح پیغام جو ہے وہ بھیجا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن عمران خان کی جو ذاتی مولج ڈاکٹر آسم یونس ہیں ان کے مطابق عمران خان کی صحت اچھی ہے لیکن ان کے حازمے کی کچھ تکلیف ان کو ہے اور جیل انتظامیہ کو اس سلسلے میں ٹیسٹ کرانے کا کہا ہے ان کے مطابق عمران خان کی نبز بلڈ پریشر سیچوریشن لیبل اور دل کی دھڑکن انہوں نے چیک کی ہے اور اس حوالے سے عمران خان نے اس موقع کے اوپر کیا کہا عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم اور ڈاکٹرز کو کہا ہے کہ جناب جہاں تک سہولیات کا معاملہ ہے وہ میں جانوں اور وہ جیل انتظامیہ جانے آپ اس کی فکر نہ کریں کیونکہ مجھے ان چیزوں سے کسی قسم کا کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا اب یہ تو ہو گیا ایک طرف والا معاملہ دوسری جاری میں عمران خان کو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی بتایا گیا ہے اور بریسٹر علی زفر بھی چونکہ ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے ان کے مطابق عمران خان سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن ہے لیکن انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کو کہا ہے کہ اس وقت جو مختلف مرد اور خواتین کارکنان ہیں جو ظاہر ہے جیلوں کے اندر ہیں حراست کے اندر ہیں ان کے حوالے سے ضرور اقتماد کیے جائیں تاکہ ان کو جو ہے وہ باہر نکالا جا سکے تاکہ وہ جل جل اپنے جو گھر والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو لے کے آگے چل سکے اچھا یہ تو ہو گیا ایک عمران خان والے اہم معاملہ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو لے کے بھی بہت سارے سوالات ہیں آج ان کے جو والد ہیں حفیظ اللہ نیازی افواہیں ہیں کہ ان کی شاید ملاقات ہو گئی ہے اور حفیظ اللہ نیازی نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ اللہ تیرے لاک شکر الحمدللہ حسان نیازی سے پہلی ملاقات نصیب بنی ماشاءاللہ بہت دگڑا زبردست حالت میں ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اگر اس بات کی خود تصدیق کر رہے ہیں تو پھر ملاقات تو کہیں نہ کہیں ہوئی ہے یا ملاقات کروا دی گئی ہے چلیئے اچھی بات ہے ہر اسیر کو اس کے گھر والوں سے ملاقات کا موقع ملنا چاہیے اور اس کو فیر ٹرائل کا موقع ضرور ملنا چاہیے اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو تجربہ کار ہم لے کے آئے ہیں یہ بنیادی طور پر معیشت کو ٹھیک کریں گے وہ معیشت کو کتنا ٹھیک کر پا رہے ہیں کتنا ٹھیک کیا ہے وہ قوم خود فیصلہ کر لیں میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مراکو کے اندر مراکش کے اندر ایک عالمی کانفرنس ہو رہی ہے اور آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ پاکستان کی جو نگران وزیر خزانہ ہیں ان کی اس عالمی کانفرنس کے اندر سائیڈ لائنز ملاقات اس وقت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نہ تو آئی ایم ایف نہ ہی ورلڈ بینک کے نمائندوں کے ساتھ ان کی ملاقات تحال تیہ نہیں ہو سکی اور دونوں نے رابطے پر مصروفیت کو کہا امریکی سیکرٹری خزانہ سے بھی رابطے کے باوجود ملاقات تیہ نہیں پا سکی یہ شباز رانہ صاحب کی آج کی خبر ہے یعنی اگر آپ کے وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف کے سربراہ یا ان کی جو بھی خاتون سربراہ ہیں وہ بھی ٹائم نہیں دے رہے ورلڈ بینک بھی ٹائم نہیں دے رہا امریکی سیکرٹری خزانہ بھی ملاقات کا موقع نہیں دے رہے تو اندازہ لگا لیجئے آپ نے کون کون سے ہیرے کہاں کہاں سے ڈھونڈے اور آپ لے کے آئے اور آپ نے انوارالہ کاکڑ کی صورت میں اس قوم کے اوپر بٹھا دیئے اور انوارالہ کاکڑ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت سے الہدگی کے بعد نئی پارٹی بنائیں نہیں جناب آپ نئی پارٹی کیوں بنائیں گے آپ کے اوپر جو الزام ہے کہ آپ مسلم نگ نون کی ایکسٹینشن ہے تو آپ ظاہر ہے اسی پارٹی کے اندر جائیں گے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے انٹرویو کس کو دیا ہے وہ بھی امار مسعود صاحب کیا ہی کہنے تو انہوں نے اس حوالے سے یہ اطراف کر لیا کہ یہ درست ہے کہ وزیراعظم بننے سے پہلے ان کی مریم نواز سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کے مطابق وہ کوئی پردہ نہیں رکھنا چاہتے جناب یہ آپ کا معاملہ تو ہے ہی نہیں وہ تو کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کر لیا ورنہ آپ کہاں مانتے تھے کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں ذرا پھرتیاں اور صورتحال دیکھئے گا سپریم کورٹ کا کل فیصلہ آیا ہے پریکٹیسنٹ پروسیجر کا جس میں اپیل والے معاملات کی اوپر تو آج دیکھیں شباز شریف کی بریت کو ایف آئی چیلنج نہیں کر رہا کسی اور کی بریت کو نیاب چیلنج نہیں کر رہا یا ان معاملات کو لے کے لیکن کل فیصلہ آیا ہے آج وفاقی حکومت تیار دکھائی دیتی ہے کس بات کے اوپر اس بات کے اوپر کہ جو نیاب ترامیم کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے انوارو لک کاکڑ کی حکومت اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے تو وہ اس حوالے سے نیاب ترامیم کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو کلدم قرار دینے کے لیے وہ تیار نظر آ رہی ہے اس حوالے سے کہ جناب دیکھئے آپ وہ ختم کریں یہ کیسے ہو گیا کہ نواز شریف کے خاندان زرداری کے خاندان کے خلاف کیسز دوبارہ کھل جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے دوسری جانے بات اسد عمر کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی خوش ہیں لیکن آزم نظیر تارد آج آئے اور انہوں نے کہا دیکھیں جی نواز شریف کی نا اہلی ختم ہو گئی ہے اور اپیل والا تو معاملہ ہی نہیں ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نواز شریف اب اہل ہے ایسی بات نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سمپل لیجسلیشن کے ساتھ تبدیل نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کا فیصلہ یا تو سپریم کورٹ خود بدل سکتی ہے اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ پارلیمنٹ دو تہائی اکثریت کے ساتھ قانون بدل سکتی ہے لیکن اگر سمپل لیجسلیشن کے ساتھ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ساتھ اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو عدالت ہے وہ اس کو ویلیڈیٹ تو کر دے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک الگ معاملہ ہے اور اس طرف یہ بہت آگے چلا جائے گا وہ کر چکے ہوتے ایک معاملہ آپ کو عمران خان سے متعلق بتانا چاہتا ہوں چونکہ ان کا وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ان کی پیشی ہے تو جج صاحب یہ پوچھ رہے ہیں اس حوالے سے کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ عمران خان کی عدالت پیشی کے اوپر کوئی سیکیورٹی کی صورتحال تو پیدا نہیں ہوگی تو انہیں سپر اڈیلہ جل کو وزارت داخلہ سے مشاورت کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے سمپل سی بات ہے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو وہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مسئلہ مسائل ہے تو ہمیں بتائیں ہم آ جائیں گے سیم وہی جو آپ اس میں دیکھ رہے تھے سائفر والے معاملے کے اندر اچھا ایک بڑا آج دلچسپ آج بارا اکتوبر ہے بارا اکتوبر والے دن جنرل مشرف نے اقتدار کے اوپر قبضہ کیا مارشل لاؤ لگایا نواز شریف کی حکومت ختم کی مسئل لیگ نون کی دانیب سے آج ایک بھی بیان مارشل لاؤ کے خلاف یہ جنرل مشرف کی مضمت میں نہیں آیا اور اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جنہوں نے جو کہتے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امکہ عزت دوں گے وہ اقتدار لینے کے لیے اپنی حکومت گرانے والوں جنہوں نے مارشل لاؤ لگایا پاکستان کا آئین توڑا ان کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ کا خیال ہے وہ آپ کے اور میرے لئے سٹینڈ لیں گے اور وہ اس طرح کے بن جائیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دماؤسہ خیال لکھئے گا خدا حافظ